پہلے کھائیں گے پہلے کھائیں گے نہیں پہلے اس کو واش لیکن اچھے سے کرنا ہے السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو آج سکس روز ہے الحمدللہ آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو آج دن میں جو روتین ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جو رولہ دیا تو آج میں بناؤں گی مٹن سوپ یہ میں نے پریشر کو رکھ دیا ہے اس پہ گیا سے اور میں نے مٹن ہوش کر کے یہاں رکھا ہے اور انہیں کار دیئے تو آج کچھن بیاسی فیلے تو آج سوڑا لے تو آج دن میں تو یہ گرم ہو جائے گا گرم ہو رہا ہے چیز رہا ہے ους مختلف ہم دنے دیکھ دیکھ سانے وں vezدہ ڈی feu ڈی 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 موسیقی کریں گے کریں گے تو فرینز آج میں یہ سپیشل مشروب بنا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ تو آسانی سے مارکٹ میں نہیں ملتی ہے کیونکہ یہ تو وہ کہاوت ہے کہ اس سبزی کو کھانے کے لیے لون بھی لینا پڑ سکتا ہے مارکٹ میں پچیس سے تیس ہزار کیجی ہے لیکن وہ ڈرائے ہوتی ہے وہ تو کیجی میں بہت ساری چڑھتی ہے تو آج یہ بنائیں گے ٹرائے کروں گے میں کیسی بنیں گی تو اس کا ٹیسٹ مٹن سے بھی اچھا ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں میں نے کبھی کھایا نہیں ہے تو آج میں ٹیسٹ کروں گی دیکھوں گی کیسے کیسی ہے تو اس کا نام بتانا کیا ہے دیسی مشروع میں ہے پتہ نہیں کسی نے میرے ہزبن کو دیئے تھے وہ نے کسی سے لائے تھا تو ابھی پہلے کھائیں گے پہلے کھائیں گے پہلے کھائیں گے نہیں پہلے اس کو واش لیکن اچھے سے کرنا ہے تو چلی پہلے اس کو کٹ کر لیتے ہیں پھر پکائیں گے تو یہاں ہی ہوگی تو یہاں ہی ہوگی ابھی کھائیں گے پہلے ورنی میں پہلے کسی سے کھائیں گے مصالے پکھانے کے بعد مصالے پکھانے کے بعد مصالے پکھانے کے بعد یہ پکھ Zelda پکھانے کے بعد مصالے پکھ پکھانے کے بعد مرکے ہم کمپ پکھانے کے بعد ساتھ میں بنا نہیں projeto ؟ اور اگر کوئی اور دوسری طرح سے بناتا ہے تو پلیز مجھے کمیٹ میں بتائیے گا پھر نیکسٹ اگر مجھے کبھی ملے تو میں ویسے ہی بنانے کی کوشش کروں گی تو یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں کام کے ساتھ کچن بھی ساتھ ساتھ میں یہ ساف کر دیتی ہوں کیونکہ بعد میں پھر الگ سے ٹائم نہیں بچتا ہے روزے کے لیے تو کچھ ناراض مت ہو جائے کر یہ آپ لوگ میں آپ کے کومنٹس کا آنسر نہیں دیتی ہوں ہاں میرے ہزبن کی فیملی کہاں رہتی ہے آپ لوگ یہ پوچھ رہے تھے تو وہ حلال میں اتنا ہی آنسر کروں گی کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں رہتے اور میں ولاغنگ کر رہی ہوں یہ میں نے اپنی فیملی میں کسی کو نہیں بتایا ہے صرف میرے بھائیوں کو پتا ہے اور میرے ممی پاک پاک کو بھی ابھی پتا نہیں ہے تو جب چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو میں سب کو بتاؤں گی کیونکہ دی میٹیویٹ کرنے والے تو اپنے ہی ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں آتا ہے کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا تو اسی لئے میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے ہاں وہ اور میرے ہزبن می ویڈیو میں آئیں گے انشاءاللہ جلدی باقیوں کا تو میں ابھی کچھ نہیں بھول سکتی لیکن میرے ہزبن آئیں گے ویڈیو میں اور میں ابھی فیس بھی نہیں دکھا رہی ہوں کہ اسی لئے اچھے سے میں ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہی ہوں باقی کا جو ہے تو لیکن آپ لوگ ناراض مت ہو جائے کریے اوکے اور میری ویڈیو اپنی پرینٹس میں اور اپنے ریلیٹیوز میں ضرور شیئر کیجئے گا تھینکیو اور یہ کام کرے تھے باہر تو اللہ کا شکر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بس اب ایک ہی بچے ہیں لیکن انہوں نے بہت زیادہ ڈسٹ ڈالا ہے باہر جو لوگ کوئی بات نہیں بس مجھے ہی کہنا تھا آپ کا کوششن کا آنسر مل گیا اور اور جو کوششن کرنا چاہتا ہے ایک دو کوششن کا آنسر میں ہر دل دوں گی دیکھیں یہ رڑی ہوگی کچھ ایسی لگ رہی ہے ٹیسٹ تو شام کوئی کریں نہیں پتا چلے گا کیسی ہے تو آپ یہ میں نے دودھ رکھ دیا پھر نہیں کیلئے اور مجھے ہی روٹی بنانی ہے تا میرے تا میرے موسیقی موسیقی موسیقی